اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ زویاہ کازی اور آپ دیکھ رہے ہیں السادیہ ٹی بی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے مجھے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ السادیہ ٹی بی فاؤنڈیشن ہمیشہ آپ کے لیے بہترین میڈیسنز لے کر آتا ہے بہترین تحفے لے کر آتا ہے جو کہ ہربل پروڈکٹس کی صورت میں ہوتی ہے اور السادیہ ٹی بی فاؤنڈیشن کے جو ریسرس کالر ہیں حکیم صیف اللہ سکھو صاحب کہ کوئی آپ کو آپ کی جنس کے حوالے سے گائیڈ کر رہا ہے آپ کو گھر بیٹھے آپ کے تمام مسئلوں کے حل مل رہے ہیں آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑتا بہت ساری خواتین ایسی ہیں گاؤں کی اور کچھ ایسی خواتین جو کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے شرماتی ہیں ڈاکٹر کو اپنا پرابلم بتانے سے شرماتی ہیں ایسے مرد حضرات جو کہ اپنی جنس کے حوالے سے کسی کو کچھ نہیں بتا پاتے ان کے لیے یہ جو بکس ہیں وہ ایک نایاب تحفہ ہی ہیں کیونکہ اس میں ان کی پرابلم سے ریلیٹڈ ان کے جو ہیں پرابلم کی سلوشنز بھی ایڈ کیے گئے ہیں مطلب کہ مجرب نسخیں ایڈ کیے گئے ہیں تاکہ آپ جو ہیں ان نسخوں کو گھر پر بنا کے استعمال کر سکیں اور اپنی بیماری سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں ان کے ساگر آپ کو یہ میڈیسنز نہیں بنانی آتی کچھ چیزیں میس ہو جاتی ہیں سکیپ ہو جاتی ہیں نہیں ملتی پنسار سے یا پنسار کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا چیز ہے تو آپ السعودیہ ٹی بی فانڈیشن کے نمبر پر کال کر کے ہمارے حکمہ حضرات کو اپنی پرابلمز بتائیں اور اس سے ریلیٹڈ میڈیسن حاصل کریں آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف موسٹلی لوگوں نے مجھ سے کوئیسٹنز کیا ہے جی یہ بورڈ کا دودھ کہاں سے ملے گا آج ہم بورڈ کو ڈسکس کرنے والے ہیں بورڈ کی افادیت بتا دوں آپ کو بورڈ جو ہے آپ کے لیے کیا فائدے رکھتا ہے وہ سب میں آج آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں کیونکہ بورڈ کا جو دودھ ہے وہ مردانہ طاقت کے لیے بے انتخا فائدے مند ہے مردانہ طاقت تو بڑھاتا ہی ہے یہ عضو خاص میں جو سختی پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ یہ منی کو گاڑا کرتا ہے اس کے علاوہ یہ پرمننٹلی آپ کی جنسی بیماری ہے اس کا یہ سلوشن ہے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ بورڈ کے درخت کے نیچے بیٹھنا بھی فائدے مند ہے کیونکہ بورڈ کا ایک اپنی ایک ہوو ہوتی ہے ریز ہوتی ہے جو انسان کو کیچ کرتی ہے بورڈ جو ہے وہ سو سال سے اباب جاتا ہے مطلب یہ ہزاروں سال اس کی عمر ہوتی ہے بورڈ کے درخت کی اچھا دودھ اب کیسے ملے گا کہاں سے ملے گا تو کومن سینس کی بات ہے کہ جب آپ بورڈ کے درخت کے پاس جائیں گے آپ اس کے پتی اکھاڑیں گے تو اس میں سے بورڈ کا دودھ نکلتا ہے اچھا جو نسخے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بورڈ کا دودھ استعمال کیسے کرنا ہے جی پتاشے ملتے ہیں جو کہ عام طور پر عموماً بید کی دکانوں سے ملتے ہیں جان سے لوگ نکاح کی بید لیتے ہیں چھوارے یہ وہ وہاں سے پتاشے ملتے ہیں وائٹ کلر کے اس کو استعمال کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے آپ اتنے سائز کے بتاشے لیں پانچ کترے آپ نے بورڈ کے دودھ کے اس کے اوپر ڈال کے وہ بتاشا کھا لینا ہے دوپہر کے وقت اچھا ہمیشہ آپ نے اس کو فریش ہی یوز کرنا ہے کچھ لوگوں کے لئے پرابلم ہوتی ہے جی بورڈ بہت دور ہے نہیں جا سکتے فلان ہی ہو سکتا تو وہ یہ ہے کہ بورڈ کے پتے اکھاڑ کے چھوٹی سی آپ اپنے وہ شیشی بنا لیں جس کے اندر آپ اس کو سٹور کر سکیں لیکن یہ جم جاتا ہے یہ آپ کو بتا دوں اس کو آپ کیسے ٹھیک رکھ سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتے ہوں جب آپ اس کے اندر بورڈ کا دودھ ڈراب کے ذریعے اس میں شامل کر لیں گے جب وہ شیشی برجے تو اس میں ایک چھوٹکی جو نمک ہے وہ ایڈ کر لیں اس کو اچھے سے شیک کریں گے تو وہ آپ کا ایک ہفتے تک چل جائے گا وہ جمیں گا نہیں لیکن سپیشل یہی ہے کہ آپ اس کو جائیں دو تین پتے اکھاڑیں پانچھے کترے وہ آسانی سے نکل آتے ہیں وہ پتاشے کے اوپر رکھیں وہ آپ اس کو یوز کریں یہ کموں بیشوی آپ پندرہ سے بیس دن استعمال کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے جسم میں نمائع تبدیلی کیا آئی ہے ان کیس کسی کو نہیں ملتا تو پھر آپ نے السعودیہ ٹی بی فاؤنڈیشن کی مجونے بوہڑ استعمال کر لیں مجونے بوہڑ میں وہ تمام کوالٹیز ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو سپیسیفک جڑی بوٹیوں کے ساتھ اس کو سٹور کیا گیا ہے دودھ کو اور اس سے یہ جڑی بوٹیاں بنائیں گئی ہیں اس کو اس لیے اس کا نام بھی مجونے بوہڑ ہی دیا گیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی کنفیوین نہ رہے بوڑ میں جو افادیت ہیں وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مردانہ قوت بڑھاتا ہے یہ ٹائمن میں جو ہے وہ اضافہ کرتا ہے منی گاڑی کرتا ہے اس وے تناسل کو سخت اور سائز میں بڑھا کرتا ہے اس وجہ سے اس دودھ کی جو افادیت ہے اس کو کم تر نہ سمجھیا اس کو اگر نارمل لوگ جن کے پاس دہاتوں میں بوڑ کا درخت موجود ہے وہ تو آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے پاس نہیں ہے وہ سعودیہ تیبی فاؤنڈیشن کی مجونے بوڑی ابھی آرڈر کر سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کے مطلوبہ نتائج ملیں گے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو مطلوبہ نتائج ملیں گے تو ناظرین بوڑ کے دودھ کو نظر انداز نہ کریں اس کو سکپ نہ کریں جن لوگوں کے پاس یہ سہولت موجود نہیں وہ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں مجونے بوڑ کو اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیو لائک بھی کرتے ہوں گے شیئر بھی کرتے ہوں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہوگا آپ نے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی نیکس ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں خصوصی دعائیں ہمارے لیے اور ہمارا خصوصی پیار آپ لوگوں کے لیے شکریہ